السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس کلاس سیون سبجیکٹ سائنس اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تی ارینجمنٹ آف الیکٹرانز کہ الیکٹرانز کو جو ہے کسی بھی ایٹم کے سٹرکچر کے اندر کس طرح ارینج کیا جاتا ہے الیکٹرانز کی ارینجمنٹ کے لیے بورٹ اور ردر فورڈ نے ایٹم کا ہی جو ہے وہ تیوریٹیکل مارڈل پیش کیا تھا اس میں انہوں نے جو ہے الیکٹرانز کے اس مارڈل کے مطالق ساری ڈیڈیل جو ہے وہ ایکسپلین تیوریٹیکلی جو ہے وہ کرتی تھی بورٹ اور ردر فورڈ نے جو ہے ایٹم کا تیوریٹیکل مارڈل جو ہے پیش کیا یا اس پہ وارک آؤٹ کیا کام کیا جس میں انہوں نے یہ بتایا یا یہ ثابت کر کے دیا کہ الیکٹران جو ہوتے ہیں وہ نیوکلیس کے ایڈل کی لیئر کی فارم میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں ایچ لیئر اور شیل کن ہولڈ اس ایڈن نمبر آف الیکٹران کہ ہر لیئر جو شیل ہوتا ہے ایک خاص تعداد کے اندر الیکٹران کو جو ہے وہ ہولڈ کرتا ہے مینز کہ اس لیئر یا شیل کے اندر ایک خاص تعداد میں الیکٹران جو ہے وہ ایکزسٹ کر سکتے ہیں خاص تعداد میں الیکٹران جو ہے وہ رہ سکتے ہیں کہ سب سے کوئی بھی ایٹم ہوتا ہے اس کا جو الیکٹرانک کنفیگریشن میں سب سے پہلا شیل آئے گا وہ شیل جو ہے اس کے اندر میکسیمم جو ہے وہ دو الیکٹران جو ہے وہ آ سکتے ہیں جبکہ دوسرے شیل کے اندر ایکٹران وہ آ سکتے ہیں اور جو تھرڈ شیل ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ایکٹران آ جائیں گے but it fill up to 8 لیکن mostly اس میں جو ہے وہ 8 کو fill up کیا جاتا ہے the electron build up from the first shell کے الیکٹران کو سب سے پہلے جو ہے پہلے شیل کے اندر built up کیا جاتا ہے means کہ سب سے جو پہلا شیل ہوگا اسی کے اندر الیکٹران کو سب سے پہلے جو ہے وہ put up کیا جائے گا رکھا جائے گا filling each one اس کو ایک ایک کر کے جو ہے سب کو fill کیا جائے گا until all the electrons are in place even کہ تمام الیکٹران جو ہے وہ places کے اندر میں وہ آ جائیں this means all the electrons are as close to the nucleus as they can be اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو الیکٹرانز ہوں گے وہ ڈیوکلیس کے قریب یا اس کے جو ہیں وہ بہت زیادہ close آ جائیں گے table shows how the electrons are arranged for the first ten elements table کے اندر جو ہے وہ show کیا گیا ہے کہ پہلے جو دس elements ہوتے ہیں ان کے electrons کو کس طرح جو ہے وہ arrange کیا جاتا ہے اس سے پہلے ہم جو ہے اوپر example show کی گئے ان کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہمیں بتایا گیا helium کے مطالع اب helium کے اندر number of proton show کیے گئے ہیں two اور number of neutron جو ہیں وہ بھی show کیے گئے ہیں two تو helium کے سب سے پہلے shell کے اندر دو electron جو ہے آئیں گے کیونکہ helium کا number جو ہے وہ two ہے تو دو electron جو ہے وہ helium کے پہلے shell کے اندر آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ بات کی گئی ہے نیون کی نیون کے اندر جو ہے وہ ten electrons ہوں گے تو پہلے shell کے اندر دو کیونکہ پہلے کے اندر زیادہ زیادہ ہم دو electron جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں تو اس میں پہلے shell کے اندر دو electron آئیں گے one two دوسرے shell کے اندر جو ہے وہ ہم maximum eight electron جو ہیں وہ fill up کر سکتے ہیں تو اس طرح پہلے اور دوسرے shell کے اندر جو ہے نیون کے electron ten جو ہیں وہ fill up ہو جائیں گے تیسری example ہمیں دی گئی ہے مگنیشیم کی مگنیشیم کے electrons کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے اب پہلے shell کے اندر دو دوسرے کے اندر eight total ten ہمارے پاس ہو گئے لیکن مگنیشیم کا نمبر جو ہے وہ 12 ہے تو لاسٹ والا جو shell ہوگا اس کے اندر باقی جو two electrons بن جائیں گے ان کو fill up کر دیا جائے گا table show کیا گیا ہے table کے اندر بھی جو ہے وہ elements show کیے گئے ہیں ان کے samples show کیے گئے ہیں atomic number ہے number of electrons ہیں اور کون سا جو ہے وہ first shell کے اندر رکھا گیا اور کن کو جو ہے وہ second shell کے اندر رکھا گیا ہے سب سے پہلے اس میں hydrogen کو ہم دیکھیں تو hydrogen کا سیمبل جو ہے ہمارے پاس H ہے atomic number one ہو گیا اور number of electrons اس میں one ہے first shell کے اندر بھی وہ one electron آئے گا اس کے ساتھ ساتھ end پہ ہم جلتے ہیں oxygen کو دیکھیں oxygen کا سیمبل ہمارے پاس جو ہے وہ O ہے atomic number oxygen کا ہمارے پاس eight ہے number of electrons بھی eight ہیں first shell کے اندر two اور second shell کے اندر بھی ہمارے پاس six electrons آئیں گے اسی طرح ڈیو ہوں فلورین کی ہم بات کرتے ہیں فلورین کا سیمبل ہمارے پاس F ہے atomic number nine number of electrons ہمارے پاس nine first shell کے اندر two electrons آ جائیں گے اور last یا second shell کے اندر بھی وہ seven electrons آئیں گے اب اس کے کچھ test yourself question ہے number one ہے a part کے name three and a tiny particles which make up an atom تین ایسے tiny particles کا نام نام بنائیں جو کہ ایٹم کے اندر موجود ہوتے ہیں یا ایٹم کا structure جو ہے وہ بناتے ہیں تو وہ particle ہمارے پاس electron proton proton اور neutron یہاں پر شو بھی کیا گیا ہے electron proton and neutron number two ہے write the charge alongside each کہ ہر ایک پر بھی وہ چارج بتانا ہے electron جو ہے اس کے اوپر negative چارج جائے گا proton کے اوپر بھی وہ positive چارج جائے گا اور اس میں neutron جو ہے وہ neutral particles ہوتے ہیں ان پر کسی قسم کا جو ہے کوئی بھی چارج نہیں ہوتا question number two ہے what does the nucleus contain کہ nucleus کے اندر پر کونسی چیزیں موجود ہوتی ہیں تو کوئی بھی ایٹم ہوتا ہے ایٹم کا جو nucleus ہوتا ہے اس کے اندر protons اور neutrons موجود ہوتے ہیں کسی بھی ایٹم کے nucleus کے اندر protons اور neutrons موجود ہوتے ہیں جبکہ electron جو ہوتے ہیں وہ orbit کے اندر move کر رہے ہوتے ہیں where a electron found in an atom کہ ایٹم کے اندر electron کہاں پر پائے جاتے ہیں electron found a nucleus in the shell electron جو ہوتے ہیں مطلب around the nucleus nucleus کے ارد جو shell ہوتے ہیں ان کے اندر پائے جاتے ہیں explain why electron take up most of the atom space کہ electron جو ہیں وہ atom کی سب زیادہ space وہ کیوں لیتے ہیں اس کا آنسر شو کیا گیا ہے because each shell has its own capacity یا اون atomic number کیونکہ ہر shell کے اپنا atomic number ہوتا ہے جس طرف پہلے shell کے اندر دو دوجھرے کے اندر آٹھ تیسرے کے اندر ایٹین تو اسی طرح اندر کی سپیس ہوتی ہے question number 4 ہے suggest why scientists use chemical sample chemical sample scientists جو ہے وہ کیوں use کرتے ہیں scientists use chemical sample to study and recognize and write chemical easily تاکہ chemical کو جو ہے easily study کیا جا سکے اور ان کو جو ہے وہ recognize پہچانا جا سکے number 5 explain these atomic number and mass number atomic number کیا ہوتا ہے اور mass number کیا ہوتا ہے تو atomic number اور mass number کو کلم نے جو ہے وہ study کیا تھا the number of proton in an atom is called atomic number اور protons and neutrons have approximately the same chart یا اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ proton اور neutrons کا جو combination ہوگا same ہوگا اس سے ہم جو ہے وہ نام کریں